اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو آج کی سوڑے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ بغیر OCEA مشین کے کیسے ایک فولڈر تیار کر سکتے ہیں ایک پینل تیار کر سکتے ہیں جو بغیر OCEA مشین بھی ہوگا تو میں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا چلوں گا آپ کو بتاتا بھی چلوں گا تو سب سے پہلے آپ نے پینل کو واش کر لینا اوپر سے میں نے آر ریڈی واش کر لیا ہے اس کی جو گم ہوتی ہے جو OCEA پیپر ہے وہ رموو کر دیا ہے اس کے ساتھ ایم بی سی یا سیٹی سی کی مطلب سے اس کو واش کر لینا اور اس کے بعد اس لئے دیکھ پر جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا لازم ہوتا ہے میرے پاس سبھی سیاز پڑے ہوتے ہیں آپ کوئی بھی سیاز یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ اس کو لگاؤں گا ابھی آپ کے سامنے بغیر OCEA مشین کی یہ خواوے کا پی اٹ لائٹ مائڈل ہے اس کا ہم نے تیار کرنا ہے فولڈر تو ابھی ہم نے اس کو رولر لے لیا ایک رولر آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر رولر نہیں آ تو پھر بھی کام چل جائے گا لیکن رولر آپ کے پاس ہوگا تھوڑا سا آسانی ہو جائے گا اس کو میں نے ایک بار پھر کلین کر لیا کیونکہ کچھرہ بغیرہ جو آ جاتا ہے اس سے نا یہ تھوڑا سا پھر پرابلم آ جاتی ہے اس کے اندر ببر رہ جاتا ہے تو ہم نے اس کو رولر کی مدد سے آپ کے سامنے اس کو پنچ کر لیا پنچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ببل اس کے اندر نہیں ہے اس کو اوپر اٹھا لینا ہے اس کے بعد یہ پیپر ہے سیڈوں میں یہ جو تھوڑا سا ایکسٹرا ہے اس کو اپنے بلیٹ کی مدد سے نا کار دینا ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے یہ کار رہا ہوں آہستہ آہستہ بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے کیونکہ LCD کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چاروں طرف سے جو ایکسٹرا پیپر ہے وہ ہم نے رمویو کر دیا بلیٹ کی مدد سے اب اس کو ہم پنچ کریں گے جو اسی ہے مشین کرتی ہے ایم بلینگر نہیں ہوگی یا کئی اور مادل بھی ہوتے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے دیکھا ہم نے اس کو اتار لیا اچھی طرح سے اس کے جو ایکسٹرا پیپر ہے وہ ہم نے رمویو کر دیا بلیٹ کی مدد سے اور اس کے بعد اس کی پیپر ہوتا ہے اس کا ایک آپ کو پتا ہے لیئر ہوتی ہے اوپر اس کو اپنے اتار نہیں ہوتا ہے یہ اس کا ٹچ ہے اور یہ آلسی ہے اس کے اوپر صاحب نے پیپر اتار لیا جو سیفٹی کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا پیپر اس کی اوالا ہوتا ہے وہ ہم نے اتارنا ہوتا ہے ابھی ہم وہ اتار رہے ہیں اتارنے کے بعد آپ نے اس سے ایک لیئر ہوتی ہے جو ٹچ کے اوپر لگی ہوتی ہے وہ آپ نے اس کو مینٹین رکھے اس کا لیبل برابر ہو جاتا ہے تاکہ پینل جو اچھی طرح سے فٹنگ ہے اگر آپ کو یہاں نہیں سمجھا رہے تو آپ کڑے کے اندر بھی فٹ کر سکتے ہیں جو مویل کا انر ہوتا ہے اس کے اندر تو یہاں پہ آپ نے لگانے کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اس کو ناخن کی مدد سے آہستہ آہستہ دوسری طرف سے لسڈی کو اٹھائے رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ آگے آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ببل آگے آگے جا رہے ہیں جیسے یہ جا رہے ہیں تھوڑی سی آپ نے یہاں جلد بازی نہیں کرنی کیونکہ یہاں پہ نا مین جو پرابلم آتی ہے یہاں پہ ہی آتی ہے اس کے بعد آپ نے آگے آگے بھی دیکھتے رہنا ہے کہ اس کا لیبل بھی سیٹ ہو اس سے یہ اکثر یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے جو آگے ہوتا ہے shocking zasad ہمигاروں ہیں ببل نکالتے نکالتے اس طرف سے to one to two to each میں یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے آگے آگے بھی دیکھتے رہنا ہے دیکھیں یہ دیکھ رہا ہوں دیکھا یہ جو لیبل Designer ہوگا وہ آپ نے دیکھتے رہنا ساتھ ساتھ آپ نے ایک ساتھ سے کرنا ہے ویڈیو ساتھ سیزی اس لے فاسٹ کی ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اگر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ بورا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ویڈیو نہیں پوری دیکھتے میں نے اس لیے تھوڑا سا یہ کام جلدی میں کر رہا ہوں دیکھا میں ساتھ آگے دیکھ رہا ہوں تاکہ اس کا لیول جو ہے وہ بلکل برقرار رہے سیٹ رہے فٹنگ کڑے کے اندر اچھی طرح سے آ جائے ابھی ہم آدھی جو ہے وہ اسیے کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی تھوڑا سا رہ گیا صرف دیکھا ناخن کے مدد سے میں آہستہ آہستہ ببل کو کسی ایک سیڈ میں آپ نے لے کے جانا ہے میں لیکن زیادہ تر کوشش کرتا ہوں یہ جو نیڈل ہوتا ہے میں یہاں پہ اس لیے ڈالا ہے کہ ببل جو ہوتا ہے نا لاسٹ پہ ایک ہی سیڈ میں آپ نے نکالنا ہوتا ہے کوئی بھی کونہ آپ چوب کر سکتے ہیں میں نے فیلال لیفٹ سیڈ والا کونہ یوٹ کیا ہے اسی کے اندر ہم نے آرستا اسیہ ببل جو ہے وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں ابھی جب نازدیک آ جائیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ نے نیڈل جو ہے وہ اتار لے نہیں ہے یہ میں نے اتار لیا ہے تو آپ جو بالکل جو ایک ببل ہے جو میں نے وہ بھی رموم کر دیا ٹھیک ہو گئے اب آپ کے سامنے یہ پینل ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کوئی اس کے اندر ببل نہیں ہے بالکل ببل نہیں ہے یہ جو اوپر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پیپر کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چیک بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ نہیں آگے ایسے ہم باگ جائیں ویڈیو چھوڑ کے لیکن ہم اس کو چیک کر کے آپ کو سامنے دکھائیں گے یہ ہم نے بورڈ کے اندر اس کو فٹ کیا یہ دیکھا فٹنگ بھی بالکل اچھی طرح سے آگئی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے میرے پاس کوئی اسی مشین میں نے آپ کو نہیں دکھائی اب ہم اس کے اندر بورڈ کو فٹ کریں گے بورڈ کو فٹ کرنے کے بعد ہم نے فون کو اوم کر لیا آپ کے سامنے یہ دیکھئے یہ کسٹمر کا فون ہے اس کو لاغ لگا ہوا ہے لیکن ہم نے امرجنسی فٹ کر کے اس کی جو تمام ٹچ ہے وہ چیک کر لیا ہے تاکہ ٹچ کے اندر بھی پرابلم نہ ہو تو دیکھا دوستو آپ کے سامنے ہم نے پینل تیار کر لیا اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو کو دوستو کا ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹچ کیا رہے ہیں ملتے ہیں